اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو ایک سمارٹ واش پر ہے جس کا موڈل نمبر جی وائی زیرو ایٹ ہے سب سے پہلے واش کے باکس کی بات کریں تو واش کا باکس کافی سیمپل ملتا ہے ہمیں سائٹ پر کچھ اس کے مین فیچرز دیے گئے ہیں واش کو کر لیتے ہیں ان باکس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں واش میں ہمیں ایک واش ملتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں ایک اس کی مگنیٹک چارجنگ کیبل بھی دی گئی ہے سب سے پہلے واش کے سٹریپس کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں ایک ہائی کالیٹی کے اچھے لیتر سٹریپس ملتے ہیں جو کہ ریموویبل سٹریپس ہیں آپ اپنی مرضی سے کوئی اور سٹریپس بھی لگا سکتے ہیں اپنی سن کے کلر سے واش کی بیک دکھاتا چلوں تو یہاں پر ہمیں ایک ہارڈ ریٹ سنسر دیا گیا ہے اور اسی کے نیچے ہمیں چارجنگ کے لیے یہاں پر ایک سپیس دی گئی ہے یہاں پر ہم چارجنگ کنیک کریں گے اور واش کو چارج کریں گے واش کا چارجر بھی میں آپ کو کنیک کر کے دکھا دیتا ہوں آپ نے اس کو لینا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور اس کو آپ نے اڈاپٹر کے ساتھ لگانا ہے تو واش چارجنگ ہونا شروع ہو جائے گی چارجنگ کیبل آپ کو دکھاتا چلوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ کیبل کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے اور یہاں پر ہمیں فور پین میگنیٹک چارجر دیکھنے کو ملتا ہے جس کی کوالٹی کافی اچھی ہے اب بات کریں واش کی سائٹس کی تو اس سائٹ پر ہمیں ایک کراؤن دیا گیا ہے اور ساتھ پر ہمیں مایکرو فون دیا ہے اور یہاں پر ہوم بٹن دیا گیا ہے دوسری سائٹ پر بھی ہمیں ایک سپیکر اور مایکرو فون کی آپشن دی گئی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے ووچ کے ڈسپلے کی بات کریں تو یہاں پر ہمیں اچھی کالٹی میں ڈسپلے بھی دیا گیا ہے ووچ کو کرتے ہیں پاور آن تو آپ نے اس بٹن کو پریس کی رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ووچ پاور آن ہوگی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ووچ پاور آن ہوگی ہے اور سامنے ہمیں ووچ فیسز دیے گئے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ووچ فیسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے ووچ فیسز چیک کر لیتے ہیں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سکرین کو ہولڈ کیے رکھنا ہے تو اس طرح کا مینی اوپن ہو جائے گا اب آگے کرتے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ووچ فیسز دیے گئے ہیں ٹوٹل ووچ فیسز جو ہیں وہ آپ کو سیون ملتے ہیں تو آپ نے سلیکٹ کر کے اوکے کرنا ہے تو یہ آپ کا ووچ فیسز لگ جائے گا کافی اچھا ہے اب ووچ کی بیسک سیٹنگ بتاتا چلوں تو آپ نے یہاں سے نیچے کرنا ہے تو بلیوتوٹ کنیکٹیویٹی ہے اس سیٹ پر کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو پیڈرومیٹر اس کے ساتھ اس نیچے سے اوپر تو یہاں پر آپ کو ویک اپ موشن برائٹنس کی آپشن ساتھ ہی میوزک اور اس سیٹ پر ویدر کی آپشن یہاں بیٹری آپ کو شو ہو رہی ہے اور اس سیٹ پر آپ کو اباؤٹ فون جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور نیچے سیٹ پر کیو آر کورڈ ہے جس کو آپ سکین کر کے اس کی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن فیلحال اس کے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب ووچ کا مین مینیو بتاتا چلوں تو آپ نے اس کراؤن کو ایک بار پریس کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایپس میں آ چکے ہیں اور اب ایپس کے لئے آپ ٹچ سکرین بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دیا ہوا کراؤن جو ہے اس کو بھی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ورکنگ کراؤن ملتا ہے جو کہ اس پرائس رینج میں کافی اچھی بات ہے اس ووچ میں ہمیں جو ایپس کی سیٹنگ ہے وہ بھی دو طرح کی ملتی ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے سیٹنگ میں وہاں آپ کو مین مینیو سٹائل اور ابھی تھری ایپس ہے تو آپ نے نائن کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کچھ ایپس اس طرح آئیں گے ووچ کی کچھ اور بیسک سیٹنگ بتاتا چلوں تو یہاں پر پاور بٹن جو ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو سپورٹس کی اپشن مل جائیں گی جس میں کافی زیادہ اپشن آپ کو ملتی ہیں اور آپ نے اس طرح کچھ یہ سٹارٹ ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کو کلوز کرنے کے لئے آپ نے ایک بار ٹیپ کرنا ہے اس کی اوپر اور کروس کو کرنا ہے تو یہ واپس بند ہو جائے گا اب دکھاتا چلوں آپ کی اس کی بیسک سیٹنگ تو یہاں آپ کو بلیو تود کی سیٹنگ ملتی ہے نیچے آپ کی کلوک ہے جس میں آپ ووچ فیس چینج کر سکتے ہیں نیچے ڈیڈ کو چینج کر سکتے ہیں اور ٹائم کو بھی اور نیچے فارمیٹ ہے تو ٹوئنٹی فور ہارز اور ٹوئلف ہارز دونوں فارمیٹ ملتے ہیں ہمیں اس ووچ میں نیچے منیو سٹائل نیچے پاور سیوینگ اور یہاں نوٹفکیشن برائٹنس ساؤنڈ والیوم ڈسپلے ڈسپلے میں چیک کر لیں تو یہاں پر ہمیں جو برائٹنس کی آپشن ہے وہ بھی کم زیادہ کرنے کو ملتی ہے نیچے آ جائیں تو آپ سکرین ٹائم اس کو آپ اپنی مرزی سے سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سکسٹی سیکنڈ تک آپ کو اپشن دی گئی ہے نیچے یونٹس موشن اس میں موشن یہ ویک اپ گیسٹر دیا گیا ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور نیچے کچھ اور مزید فیچرز دیے گئے ہیں جیسا کہ شیک ٹو آنسر دی کال اگر آپ کی کال آ رہی ہے تو آپ ووچ کو شیک کرس کے کال کو ریسیف کر سکتے ہیں یہاں ریسرٹ کی اپشن ہے اور نیچے اب آؤٹ میں جاتے ہیں یہاں ڈیوائس نیم ڈیوائس اڈریس اور کچھ امپورٹنٹ انفرمیشن دی گئی ہے اوورال اس واش میں کافی زیادہ فیچرز ہیں جو کہ اس پرائس رینج میں مجھے نہیں ملے تو یہاں پر آپ کو سٹاپ واش بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر ہارٹریٹ سینسر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے واش کو کر لیا ہے چارج اس کی چارجنگ ٹائم جو ہے وہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ ہے تو اب اس کے کچھ ایپس چیک کراتا چلوں تو یہاں پر آپ کو ہارٹریٹ سینسر دیا گیا ہے جیسی آپ اس کون کرتے ہیں پیچھے سے آپ کا ہارٹریٹ سینسر اون ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں کرتے ہیں اس کی ایکوریسی چیک جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے واش کو پہن لیا ہے اور ہارٹریٹ سینسر کو بھی اون کر لیا ہے تو یہ کچھ ون زیرو فور ہارٹریٹ بتا رہا ہے میری کافی حد تک ایکوریٹ ہے واش کا ایک اور چیز بتاتا چلوں تو آپ نے اس سیٹ پہ سوائب کرنا ہے تو پیڈرومیٹر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو نیچے مل جائے گیا آپ نے سوائب کرنا ہے یہاں پر آپ کو سٹیٹس کی آپشن ہسٹری گولز جنڈر اور ہائٹ ویٹ یہ ساری آپشنز مل جاتی ہیں تو آپ نے سیٹ کرنا ہے یہاں آپ نے اپنی ہائٹ بتانی ہے آپ کے ہائٹ کتنی ہے اور یہاں اپنے جنڈر اگر میل ہے تو میل کرنا اگر فیمل ہے تو فیمل کی آپشن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں آپ نے اپنے گولز بتانے ہے کہ آپ کا ایک ٹارگٹ کتنا ہے وہ آپ نے سیٹ کرنا ہے یہاں سے آپ ہسٹری دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو پوری پچھلی ہسٹری دکھائی دے رہی ہے اوورال واش مجھے کافی اچھی لگی ہے بہت زیادہ کمال کے فیچرز دیئے گئے ہیں اس میں تو کچھ اور فیچرز کو چیک کرتے چلیں تو یہاں پر آپ کو سٹاپ واش دی گئی ہے جس کو آپ یہاں سے آن کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ یہاں سے سٹاپ اور یہ دوبارہ ری سیٹ اور اس سیٹ پہ آپ کو کیمرہ ہے یہ موبائل سے کنک کر کہ یہاں سے آپ پکچرز کھین سکتے ہیں اور یہ آپ کو سپورٹس کے لئے آپشن دی گئی ہیں لاس میں واش واش کے چارجنگ کے اکارڈنگ بتاتا چلوں تو آپ نے اس واش کو چارج کرنا ہے ایک پاور اڈاپٹر کے ساتھ جو کہ فاس چارجر کوشش کرنی ہے کہ فاس چارجر اڈاپٹر نہ ہو آپ نے ایک سمپل اڈاپٹر سے اس کو چارج کرنا ہے کیونکہ فاس چارجر سے آپ کی بیٹری جلدی خراب ہو سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ